اللہم صلی علی سیدینا محمدین نبیتی الامی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف وہ پاکیزہ بابرکت ذکر ہے جو اللہ پاک اس کے ملائکہ عرش پہ کر رہے ہیں اور پھر ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حبید پر درود السلام پر ہو یہ وہ پاکیزہ بابرکت ذکر ہے کہ جس کے پڑھنے سے لوگوں کو شفاہ ملتی ہے جس کے پڑھنے سے رسک میں برکت آتی ہے جس کے پڑھنے سے لوگوں کی حاجات قبول ہوتی ہیں جس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ پاک نے اسے دس رحمتیں عطا فرمائے اس کے دس گناہ معاف فرمائے اور اس کے دس درجات بلاند فرمائے اسی طرح سے حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کا پیغام میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ اے حبیب کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک نے اس کو دس رحمتیں عطا فرمائے اور جس نے آپ کو ایک مرتبہ سلام کیا اللہ پاک نے اس کو دس مرتبہ سلام بھیجا امام نسائی نے اس حدیث پاک کو نکل فرمایا اور جامعہ ترمزی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یقینا دعائیں اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہیں یعنی دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نہ پڑھا جائے اور حضرت علی آپ فرماتے ہیں کہ یقینا دعائیں اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود اور سلام نہ پڑھا جائے اولیاء اللہ درود شریف کے وظیفے درود شریف کا ذکر درود شریف کا ورد کرتے تھے اور یہ ورد برکت کے لئے کرتے تھے لوگوں کو تلقین فرماتے تھے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے حلقہ درود اور سلام حلقہ ذکر کی مجالس کرتے تھے اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس ذکر کی مجلس کی برکت کے تو فیل اللہ پاک تمام آنے والوں کی دعائیں قبول فرمائے آج بھی جو موڑا شریف میں ہفتہ وار محفل لے ذکر ہوتی ہے جو مہانہ یارمی شریف کی محفل ہوتی ہے جو سلانہ ارس شریف کی محفل ہوتی ہے جو دیگر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محفل ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے درود اور سلام پڑھا جائے تاکہ اس کی ذکر کی برکت کے تو فیل جو لوگ آئیں ان کی دعائیں قبول ہوں ان کی حاجات قبول ہوں ان کی مرادیں قبول ہوں جو بیمار ہیں وہ شفا لے کے دائیں جس طرح سے امام شرف و دین بسیری رحمت اللہ کو درود شریف کی برکت سے شفا ملی اسی طرح سے ہم بھی یہی آستانے پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک درود شریف کی برکت سے یہی ورد عطا کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک درود شریف کی برکت سے رحمت سے سب کے گھروں میں رحمتیں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے سب کو شفا فرمائے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے کیونکہ میرے بھائیو رب نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر جو رہا چاہے وہ ازان ہے یا نماز چاہے ہم قرآن پڑھیں جہاں اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا وہاں اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا اور ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ہم اس میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ کریں نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھیں آپ کا جنازہ مکمل نہیں انسان کی شہادت گوائی مکمل نہیں جب تک وہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ کریں تو یہ وہ واحد وظیفہ ہے واحد ذکر ہے جو اللہ پاک اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک خاص ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے ایمان والوں تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک درود شریف کی برکت سے ہم سب کے رسک و مال میں برکتیں اطاف کریں اللہ پاک درود شریف کی برکت لے